بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو انداز ہے جس طریقے سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے قرآن حکیر میں پانچ صورتیں اسٹائیل کی ہیں سورہ زاریات آئے گی سورہ مرسلات آئے گی سورت النازعات آئے گی اور پھر یہ کہ آخری پارے کے اندر یہ صورت اور آئے گی والعادیات تو یہ صافات زاریات مرسلات نازعات اور یہ صورتیں جو آ رہی ہیں ان کا سٹائل ایک ہی ہے اور اس میں بعض جگہوں پر تو خاصا اشکال ہے کہ آیا یہ فرشتے مراد ہیں یا کہیں ہوائیں مراد ہیں لیکن اس صورت کے اندر تقریباً یہ کہ اجماع ہے کہ یہاں مراد ہیں فرشتے قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفحے بان کر کھڑے رہتے ہیں پھر وہ ڈانٹتے ہیں ڈپڑتے ہیں جھڑک کر یعنی اللہ تعالی جس جب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلا بستی کو برباد کرنا ہے تو ان کی ڈانٹ وہ سیحہ جو ہے یہ کسی فرشتے کی ڈانٹ ہے جس کی وجہ سے کہ وہ قوم ہلاک ہوتی ہے برباد ہو جاتی ہے پھر یہ کہ تلاوت کرنے والے ذکر کی یعنی جو ذکر نبیوں پر آیا رسولوں پر آیا وہ بھی لے کر آتے ہیں یہی فرشتے صاف فاتح صفن صفے بانگے ہوئے حاضر ہیں گویا کہ خادمین بارگاہ خداوندی کے ہر وقت حاضر ہے کمر بستا ہے کمر بانگی ہوئی ہے جہاں کہیں عذاب بھیجنے کا اللہ طرف سے حکم آتا ہے وہاں جا کر وہ عذاب بھیجتے ہیں ڈاکھتے ہیں اور جہاں کہیں پہنچانا ہوتا ہے ذکر وہاں پہ ذکر پہنچاتے ہیں یہ سب گواہ ہیں اس پر یقیناً تمہارا الہ ایک ہے اکیلہ یہ چونکہ گروپ وہ ہیں جن کا اثر مرکزی مضمون ہے توہید آپ آگے جا کر دیکھیں گے جو آخری دو گروپ ہیں ان کا مرکزی مضمون جو ہے وہ ہے انزار آخرت تو وہاں پہ لاب جائیں گے انت دین الواقع یہ ساری قسمیں کھا کر انت دین الواقع دین جدا و صدا حساب کتاب اس کا بدلہ لادمن ہونے والا ہے یہاں جو گواہی پر قسمیں کھائی گئی ہیں اس پر جو مقسم علیہ ہے اِنَّ اِلَاہَكُمْ نَوَاہِدْ یقیناً تمہارا الہ ایک ہی ہے رب السماوات واللر جو رب ہے مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے ما بین ہیں ورب المشارق اور تمام مشرقوں کا رب ہے اب یہاں مغارب کا لگ نہیں آیا اس لیے کہ ہر نقطہ زمین کا جو ہے وہ مشرق بھی بنتا ہے ہر نقطہ جسے ہم مغریب اس وقت کہیں گے اس وقت سورج یہاں طلوع ہو رہا ہے تو گروہ اس کے بلکل اپوزٹ ہیں لیکن خود وہ جگہ بھی تو ایک وقت میں طلوع بن جائے گی وہاں پر بھی مشرق ہو گا سورج وہاں تو جب چمکے گا وہاں رائز کرے گا تو گویا کہ تمام جو ہے یہ مشارق ہی ہیں اِنَّا زَيَنَا السَّمَاءَ الدُنْيَا بِذِينَةِ نِلْكَوَاقِبْ ہم نے مزین کر دیا ہے خوشنبہ بنا دیا ہے سماع الدنیا کو السماع الدنیا مرقب توصیفی ہے سب سے قریب والا آسمان دنا کہتے ہیں قریب کو ادنا قریب ترین اور دنیا اس کا معنص ہے اِنَّا زَيَنَا السَّمَاءَ الدُنْيَا جو قریب ترین آسمان ہے اس ویلن سے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے بِذِينَةِ نِلْكَوَاقِبْ سِتَاروں کی زیبائش اور آرائش وَحِفْظًا مِنْ کُلِ شَيْطَانِ مَارِ تانس کے مقابلے میں یعنی شیعاتین جن جو ہیں جو میں ارس کر چکا ہوں جو میری رائے ہے کہ سولر سسٹم جتنا ہے وہ ان شیعاتین جن جتنے بھی ہیں جن نات کی ان کی رسائی ہے وہاں تک انہیں کوئی جہاز نہیں چاہیے کوئی ان کو کسی طرح کی مشینیں نہیں چاہیے جس سے یہ وہاں تک جائیں کوئی راکٹ نہیں چاہیے یا اس خود ان کے اندر یہ تبانائی موجود ہے جیسے پرندے ہیں اُر رہے ہیں ہم نہیں اُڑ سکتے لیکن پرندہ ہے چھوٹا ہے وہ بھی اُڑ رہا ہے اسی طریقے سے ان کے لیے اللہ تعالی نے جو ہے اس پورے سولر سسٹم کو اس سے آگے نہیں اس سولر کیونکہ ان کا مبدع جو ہے پیدائش جو ان کی ہوئی ہے وہ میرے نظیر سورج سے ہوئی ہے سورج ہی کی جو لون تھی اور لپٹ تھی اس سے ان کی پیدائش ہوئی ہے تو باران ان کی جو بھی رسائی ہے تو پھر اس سے آگے بڑھنے کی جب کوشش کرتے ہیں کہ جو فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں اگلے آسمانوں سے آ رہے ہیں سمائے دنیا تک آئے ہیں تاکہ دنیا تک پہنچیں تو وہاں یہ پھر کچھ سنتے ہیں کچھ خبریں ان سے لے لیتے ہیں اور قرب ان کے ماں بین ہیں اس لیے کہ وہ ناری ہیں اور فرشتے گوری ہیں لیکن اللہ تعالی نے بندوست کیا ہوا ہے خاص طور پر جب کبھی وہی نازل ہو رہی ہوتی ہے کوئی نبی ہے جن کو بھیجا گیا ہے ان پر وہی آ رہی ہے تو پھر بڑا احتفاظت کی جاتی ہے کہ یہ شیعاتین کو سنگل نہ لے سکے وَحِبْزَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَارِقْ لَا يَسْتَمَّعُونَ إِلَّا الْمَلَائِ الْعَالَى یہ نہیں سن پاتے يَسْتَمِعُونَكَ يَسْتَمَعُونَ مُنْ گَيَا یہ نہیں سن پاتے ملاءِ عَالَى کی باتیں وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِب اور ان کے اوپر پھیکے جاتے ہیں تیر مِزَائِلز ان پر دالے جاتے ہیں ہر جانب سے دوحوراً ان کو بھگانے کے لیے خدرنے کے لیے وَلَهُمْ عَضَابٌ وَاصِبٌ اور ان کے لیے پھر عذاب ہے سکت دائمی إِلَّا مَنْ خَتِفَ الْخَتْفَتَ إِلَّا سوائے اس کے جو کوئی چھے وہ چک کر لے جاتا ہے کوئی ایک چیز فَأَتْوَاهُ شِحَابٌ سَاقِب تو پھر اس کے پیچھے پھیکا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ وہ مِزَائِلز جو ہل کی طرح مارا جاتا ہے فَأَسْتَفْتِهِمْ تو اے نبی ان سے پوچھئے اَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ان سے پوچھئے انسانوں سے ان مشرقین مکہ سے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں یعنی وہ جو کہتے ہیں دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے کیسے بنا دے گا اللہ تعالی ہمیں دوبارہ کیسے ہمیں اور جسم مل جائے گا اور زندہ کر دیا جائے گا فَأَسْتَفْتِهِمْ ان سے پوچھئے اَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا کیا ان کی تخلیق زیادہ سقیل زیادہ بھاری زیادہ مشکل تھی اب من خلقنا یا وہ جو ہم نے پنایا ہے ہم نے آسمان بنایا ہم نے ستارے بنایا ہم نے سورج بنایا ہم نے چاند بنائے اور ہم نے کیا کچھ بنایا ہے تم جانتے بھی نہیں گیلکسیز بنائی ہیں تم نہیں جانتے تو اتنی وسیع اور اس کائنات کا بنانے والا اس کے لئے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ تِینِنْ لَازِبْ یہ نفذ آگیا یہاں پر جو میں نے گنوایا تھے آپ کو الفاظ اور ان کو تو ہم نے بنایا ہے ایک چپکتے گارے سے گارہ جس میں کچھ سکمات پیدا ہو گئی تھی اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن کا عمل ہوا اور اس سے اس کے لئے لیس ہی پیدا ہو گئی من تینِن لازِبْ وہ الفاظ پھر یاد کر لیجئے من ترابِن مِتِّسے من تین گارہ تینِن لازِبْ وہ گارہ جس کے اندر لیس پیدا ہو گئی ہمئن مسنون وہ گارہ جو پھر اب اور مزید سڑ گیا ہے اور اس کے بعد وہ سوک گیا ہے من صالِن من ہمئن مسنون اور چھٹا لفظ ہے فَلْصَالِنْكَ الْفَخَّارِ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالِنْكَ الْفَخَّارِ وَخَلَقْنَ الْجَانَ مِنْ مَعَلِجٍ مِنْ نَارِ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَ آتُكَ الزِّبَادِ یہ آئے گا نا سورہ الرحمن کے اندر تو ہم نے اس سپکتے ہوئے تارے سے جو اس گارے سے ہم نے ان کو بنایا بَلْعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ تو اے نبی آپ بھی تعجب کرتے ہیں اور یہ تمسہر کر رہے ہیں آپ تعجب کر رہے ہیں اس بات پر کہ میں انہیں اچھی باتیں بتا رہا ہوں اخلاق کی تعلیم دے رہا ہوں فطرت کے اندر جو توہید ہمارے مزمر ہے اسی کی طرف ان کو متوجہ کر رہا ہوں اور یہ ملاق اڑا رہے ہیں بَلْعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَيَسْخَرُونَ اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے یاد دیانی کرائی جاتی ہے یہ اس کو اخص نہیں کر رہے اس سے سمق نہیں لے رہے اس پر کان نہیں دھر رہے وَيَسْخَرُونَ اور جب کوئی آیت دیکھتے ہیں تو مزاق اڑاتے ہیں ہسی مٹال دیتے ہیں وَقَالُواِنْ هَذَا إِلَّا سَيْرُ مُبِيرُ اور کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ نظر کھلا جادو کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں سخت سے ہیں وہ تو بہت عرصے تک پڑی رہتی ہیں ازامن لخرا دلی سڑی ہڈیاں لیکن یہ ہے کہ باقی سارا جسم وہ تو تحلیل ہو کر مٹی بن جائے گا اَيْسَا مِتْنَا وَقُنَّا تُرَابًا وَعِذَامًا اَيْنَا لَمَوْسُونَ تو کیا آپ میں پھر دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اَوَا عَبَاؤنِ الْاوَلُونَ جو عباؤ وَجْدَات تھے جو بہت عرصہ ہو گیا جن کو مرے کھپے ہوئے انہیں بھی اٹھا لیا جائے گا قول نام وَانْتُمْ دَاخِرُونَ کہیے ان سے کہ ہاں تم اٹھا لیا جاؤ گے اور تم سب کے سب نہائیف ظلیل ہوگے اپنے اس انکار کے باعث فَإِنَّمَا هِيَا ظَدْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِضَا هُمِيَا یہ تو ہماری طرف سے ایک داٹھ ہوگی ایک ڈپٹ ایک جھڑکی ہوگی اور یہ سب دیکھ رہے ہوں گے اچانک ایک ہی اس میں ان سب کو جو ہے قبروں سے اور جہاں کہیں بھی ان کے جو بھی اجزاء ہیں تحلیل ہوئے ہوئے ان سب کو جمع کر کے ایک ہی مرتبہ کہنے سے اور ان کو اٹھا لیا جائے اَوَا عَضَا هُمْ يَنزَرُونَ وہ دیکھ رہے ہوں گے وَقَالُوا يَا وَإِلَنَا هَذَا يَعْبُ الدِّينَ اور پھر کہیں گے ہاں ہماری شامت یہ تو آگیا وہ دن جدا و صدا کا جس کے ہم نفی کر رہے تھے وَسْوَتْن سے کہا جائے گا جی ہاں یہ ہے وہ دن فیصلے کا دن جس کو کہ تم جھوٹلایا کرتے تھے اَوْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَازْوَاجَهُمْ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جمع کرو ان گناہگاروں کو ان مشرکوں کو ان ظالموں اور کافروں کو اور جو ان کے ساتھی ہیں ان سب کو جننات میں سے ہوں گے اور یہ کہ جن کو یہ پوجہ کرتے تھے ان کو بھی ساتھی لے آؤ جو جننات میں سے مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کِسِ وَاجِنَا یہ پوچھتے تھے فَحْدُوْهُمْ اِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ پھر طرح ان کو اب رہنمائی کرو انہیں اسکورٹ کرو صِرَاطِ الْجَحِيمِ جہنم کے راستے پر انہیں لے جاؤ وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئِلُونَ ادھرہا ٹھہرو انہیں روکو ان سے جارا پوچھا جائے گا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم مَا لَكُمْ لَا تَنَاثِرُونَ کیا ہوگیا آج آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے دنیا میں تو آپ کے جتھے تھے اور وہ کہاں کرتا تھا ابو جہل کہ دیکھو میری مجلس کتنی آباد ہوتی ہے کون کون لوگ آ کر میرے ہاں بیٹھتے ہیں تو یہ جو میری مجلس ہے یہ بہت آباد ہے شرفہ آتے ہیں یہاں پر یہ اب چاہوا تمہیں مَا لَكُمْ لَا تَنَاثِرُونَ بَلْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ یہ تو خود اپنے آپ کو پکڑوا رہے ہیں آج وَاَقْبَلَ بَعْدُمَ عَلَىٰ بَعْدِيَةَ سَعَلُونَ اور پھر وہ بعض جو ہیں بعض کے طرف رخ کر کے پوچھیں گے ایک دوسرے سے قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ ان لوگوں سے جو انہیں ورغلاتے تھے اور ہدایت کی راہ پر آنے سے روکتے تھے اور طرح طرح کے جو ہیں ان کو جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے دلیلیں اور بہانیں بناتے تھے وہ ان سے کہیں گے قَالُوا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس اپنے زور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اور دمدبے کے ساتھ یمین جو ہے دہنی طرف سے آنا لیکن یمین کے معنی یہ طاقت یمین ہے کہ تم اپنی چودراہت کی بنا پر اپنی سرداری کی بنا پر اپنی جو حیثیت اور وجہت تھی اس کے بنا پر تمہیں آتے تھے ہمیں قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مَؤْمِنِينَ لے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تم خود ہی نہیں تھے ایمان لانے والے وَمَا كَانَنَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانَ اور ہمارے پاس تمہارے اوپر تمہارے لیے کوئی سند نہیں تھی ہمارے پاس تو اختیار نہیں تھا بلکہ تم قومت تاغیر بلکہ تم خود تھے حد سے بڑھ جانے والے لوگ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَالُوا رَبِّنَا تو اب ہم سب ہی مستحق ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کے وہ عذاب کا جو عاملہ ہے اللہ کا جو اس نے کہا تھا کہ میں تو بھر کر رہو گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اب وہ قول ہم پر واقع ہو چکا ہم اس کے مستحق بن چکے فَحَقَّ عَلَيْنَا قَالُوا رَبِّنَا اِنَّا لَذَائِ قُونَ اب تو ہمیں وہ مدہ چکھنا ہی ہوگا اس عذاب کا فَأَغْوَيْنَاكُمْ اِنَّا قُنَّا غَاوِينَ تم ٹھیک کہتے ہو ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا لیکن سوچو ہم خود بھی تو گمراہ تھے ایسا تو نہیں تھا کہ ہم ہدایت پر ہو اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا ہو اَغْوَيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا اِنَّا قُنَّا غَاوِينَ ہم خود بھی گمراہ تھے فَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ تو آج پھر وہ عذاب میں مشترک ہوں گے وہ شیخ ہیں سب کے سب اِنَّا قَذَالِكَ نَفَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں معاملہ اپنے مجرموں کے ساتھ اِنَّهُمْ قَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰہِ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقْبِرُونَ ان کا معاملہ یہ تھا جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ یہ استقبار کرتے تھے گمڑ کرتے تھے اس کا مزاق وڑاتے تھے وَيَقُولُنَا إِنَّا لَا تَعْرِكُ عَالِحَتِنَا لَشَائِرٌ مَجْنُونَ اور یہ کہا کرتے تھے کہ چاہا ہم ایک شائر مجنون شائر کے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ہمارے لئے ممکن نہیں ہے یعنی یہ الفاظ استعمال کرنا ہے حضور کی شانگ میں شائر ہیں مجنون ہیں ہم ایک شائر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے وَيَقُولُنَا إِنَّا لَا تَعْرِكُ عَالِحَتِنَا لِشَائِرِ مَجْنُونَ بَلْ جَابِلْحَقْتِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے ہیں سچ لے کر آئے ہیں ہدایت لے کر آئے ہیں اور انہوں نے تصدیق کی ہے تمام رسولوں کی اِنَّكُمْ لَزَائِقُ الْعَذَابِ الْعَلِيمِ لیکن اب تمہیں اس دردناک عذاب کا مدہ چکھنا ہوگا وَمَا تُجْدَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور نہیں تمہیں بدلہ مل رہا ہے مگر وہی جو تم عمل کرتے تھے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ سوائے ہمارے مخلص بندوں کے جن کو ہم نے مخلص کر لیا تھا جن کو ہم نے اپنا خاص بنا لیا تھا اپنے لیے خالص کر لیا تھا اُلَائِقَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومِ ان کے لیے ہے رزق مقرر ہے تیشدہ ہے فواقعوں میوے ہیں وہم مقربون اور ان کا اکرام ہوگا عزاز ہوگا فی جنات النعین نعمت والے باغات میں اللہ سرور المتقابلین وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے یتعفو علیہم بقاسم ممعیم اور ان کے طرف خادم جو ہیں وہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے صاف اور بغیر کسی نشے والی شراب کے پیالے لے کر صاف شراب کے پیالے لے کر ان پر جو ہیں وہ گردش کر رہے ہوں گے بَيْضَى لَذَّتِ النِّشَارِبِينَ وہ شراب ایسی ہوگی وہ مشروب ایسا ہوگا سفید رنگ کا ہوگا اور پینے والوں کے لیے بہت لذیذ ہوگا لا فیہا غولن اس کے پینے سے نہ تو کوئی سرگرانی ہوگی وَلَا هُمَنَهَا يُنزَفُونَ نہ اس کو پی کر وہ بہکیں گے ایک سرور کی کیفتیت تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی سر میں گرانی ہو جائے یا یہ کہ اس کو پی کر بہک جائیں وَإِنْدَهُمْ قَاسِرَاتُتَّرْفِعِينَ اور ان کے پاس ہوں گی ان کی ایسی بیویاں جن کے نگاہیں نیچھی ہوں گی شنمیلی ہوں گی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ایسی ہوں گی جیسے کہ وہ انڈے ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں فَأَقْبَلَ بَعْضُمْ عَلَى بَعْضِيَةَ سَعَالُونَ پھر یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ایک دوسرے سے سوال کریں گے ایک کہے گا جنتی دوسرے سے وہ ان سے ہی کہے گا کہ میرا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا اور وہ یہ کہا کرتا تھا مجھ سے مصدقین کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو محمد کی محمد جو خبریں دے رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تم تصدیق کرتے ہو اَعْضَمِتْنَا وَكُلْنَا تُرَابًا وَعِضَامًا اِنَّا لَمَدِينُونَ وہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ ہمیں جزا اور صدق کا کے لئے اٹھایا جائے گا کہ ہمیں جزا اور صدق دی جائے گی قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ يَقُولُوا اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَئِذَا مِتْنَا وَكُلْنَا تُرَابًا وَعِزَامًا اَئِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاتَّلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَائِ الْجَحِينَ قَالَ تَاللَّهِ اِن كِتَّ لَتُرْدِينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ صدق اللہ العزیب رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقنتا باللسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباعا وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا اللہم اضفقنا لما تحب وترضا اللہم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جهلنا وَرْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین سورہ صاحفات کے دوسرے رکو میں اہل جنت کے ایک مقالمے کا تذکرہ تھا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج متوازے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا اِنِّي قَانَ لِي قَرِيمٌ یہ اہل جنت ہیں آپ اس میں مفتگو کر رہے ہیں میرا ایک ساتھی تھا دوست تھا يَقُولُ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ مُصَدِّقِينَ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو کتنی بیتوکی بات ہے اور تم تصدیق کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اَعِذَا مِتْنَا وَكُلْنَا تُرَابًا وَعِذَا مَنَا اِنَّا لَبَذِينُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہڈیاں بھی گڑی سلی ہوں گی اور سڑی گلی ہوں گی اور یہ کہ مٹی باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا تو کیا پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی بدلہ ملے گا قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُتَّلِعُونَ تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لئے دیکھنا چاہتے ہو جھانک کر دیکھو گے تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے کس عالم ہے دیکھنا چاہو گے یعنی اہل جنت کے لئے یہ احتمام بھی کیا جائے گا فَاتَّلَعَ تو وہ جھانک کر دیکھے گا فَرَآَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمُ تو دیکھے گا اس کو جہنم کے دوزخ کے بیچ و بیچ اس کی تہب قَالَ وَقَهَهَا تَلَّا هِنكِ تَلَتُرْدِينَ خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے ہیں مجھے بھی گراتے ہیں یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور جو بات میرے دل کو لگ جئی تھی جو بات مجھے بھلی لگی تھی جس کی گواہی میرے قلب کی گہرائیوں سے برامت ہوئی میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی احسان نہ ہوتا انعام نہ ہوتا اور اس جہنم کے حوالے کر دئیے گئے اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ اب یہ آپس میں مفتوق کر رہے جنت والے تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس کلے سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے اور ان کے اندر کوئی تعلی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے اب تو یہاں تھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْزَبِينَ تو اکیاب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو آ چکی ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعْزَبِينَ اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکہ نہیں ہے کہیں اور کوئی پکڑ کوئی اور حساب کتاب کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے وَمَا نَحْنُ بِمُعْزَبِينَ اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے لِمِسْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَابِلُونَ پس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہئے اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہئے یہ ہے وہ انجام کے جو اہل جنت کا ہوگا اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا عامل تو سب ہیں بھاگ دور تو سب کر رہے ہیں دنیا پیش نظر ہے دنیا بھی بغیر بھاگ دور تو تمہیں ملتی محنت ہوتی ہے دن رات کی ہوتی ہے خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض تو یہ جنت حاصل کرنی چاہیے نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عائش و آرام اور صرف اس کی زبائش و عرائش بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی یہ انجام بہتر ہوگا یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نوزل پہلی مہمان نوازی یا زقوم کا درخص بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا انہا جانناہا فتنة اللی ظالمین ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لئے کافروں کے لئے فتنہ بنا دیا اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بن اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم قرآن کہتا ہے کہ جہنم میں ہوگا جہنم تو آگ کی جگہ ہے تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا کہاں درخت کہاں آگ تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے اس قوانین اور ہیں یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں جائے گی یہاں خال جلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی خال جلس جائے گی اور خال اللہ تعالی ان کو عطا کر دے گا تو وہاں کے نوامیس وہاں کے قوانین وہاں کے جو بھی لاؤز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کے بالکل تہمے سے ابرے گا نکلے گا اور اس کے گابے ایسے ہوں گے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں یعنی کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا اس میں اس مندر کراہت ہوگی لیکن یہ ہے کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے موباریں گے اس میں فَمَالِعُنَا مِنْهَا الْبُطُونَ اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے سُمَّا اِنَّا لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَ مِنْحَبِينَ پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملابت ہوگی پیپ ملا گیا لَشَوْبَ مِنْحَبِينَ سُمَّا اِنَّا مَرْجَعَهُمْ لَا الْجَحِينَ پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتداء میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو لٹا دیا جائے گا جہنم میں اِنَّهُمْ أَلْفَ وَآبَاهُمْ دَالِينَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا و جداد کو پایا گمراہ بھٹکا ہوا اب انہیں کے اوپر انہیں انہیں کے نقص پاپر چلنا شروع کر دیا فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُحْرَعُونَ تو انہیں کے نقوش پاپر اب یہ دوڑ رہے ہیں بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچیں سمجھیں جو بھی آبا و جداد کے طور طریقے ہیں وَلَقَبْ وَلَّا قَبْلَهُمْ أَكْسَرُ الْأَوَّلِينَ حالکہ ان سے پہلے بھی جو پہلے لوگ تھے ان کی ایک سید بھی گمراہ تھی وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں ان تو تے اکثر من فِلَرْد يُدِلُّكَانْ سَبِيرِ اللَّهِ یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گی پھر یہ آیت بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے وَمَا يُؤْمَنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مارا جائے اور ہوتے ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ عصاب پر سوار ہو جاتا ہے اور بڑا تو کہتے ہیں وَرَا 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 وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے کوئی چنتہ بھی نہیں ہے کوئی تشویش بھی نہیں ہے وہ اپنے اندر مگن ہے مشاہین کا فلسفہ یہ ہے جو عرستو کے پیروکار ہیں اور ہمارے ہاں اکثر جو متقلمین ہیں وہ سب مشاہین ہیں عرستو کے پیروکار ہیں اکثر متقلمین تو متقلمین کے مشاہین کا عرستو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے جزیات کا نہیں ہے زیادہ اسے اس کائنات کی فکر نہیں اس نے بس پیدا کر دیا ہے بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ کچھ قوانیر بنا دی ہے یہ خدمہ کچھ چل رہی ہے اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے جیسے کہ کوئی کھلاری جو ہے وہ فٹبال کو کک بارتا ہے اب وہ فٹبال جا رہی ہے اب کھڑاری ادھر کھڑا ہے فٹبال جا رہی ہے اب یہ کھلاری چاہے کہ روک لے تو وہ فٹبال کو روک تو نہیں سکتا یہ تو جا رہی ہے وہ تو زمین کی فرکشن ہے کوئی رکاوٹ ہے یا اس کی اپنے مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے تو وہ رکی یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں بڑے بڑے حکماء کے رہے ہیں فلاسفہ کے رہے ہیں انسان نے جب اپنے جو اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور تولنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا قوم نوح کا کیا انجام ہوا قوم اہود کا قوم سالح کا قوم شعب کا اور صدوم اور آمورہ کے شہروں کا تو دیکھ لو کیا انجام ہوا اللہ عباد اللہ مخلصین البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا وَلَقَنْ نَادَنَ نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے رَبِّ اِنِّي مَغْلُوبًا فَنْتَصِرُ حضرت انہو علیہ السلام جب فریاج کی پروردگار میں تو اب مجھے تو انہوں نے دعا لیا ہے میں مغلوب ہوگئے ہوں تو اب تو ہی بدلہ لے اور تو ہی مدد فرما تو اللہ کی مدد آگئی وَنَجْجَئِنَاهُ وَآَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الرَّظِيمُ اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کربِ عظیم سے ندات دے دی اب کربِ عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کربِ عظیم ان کی مسلسل ساڑھے نو سو برس سے ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استہذا کر رہے ہیں اور تمسکر کر رہے ہیں یوں سمجھئے کہ مکہ میں تو یوں کہا جا سکتا رہا ہے کہ ابھی دس بارہ برس ہی ہوئے مسلمانوں تمہیں یہ جھیلتے ہوئے ہمارے اس بندے نے ساڑھے نو سو برس تک سبر کیا تھا تو اس کا اس کا دادہ کریں کس قدر کرب میں کس قدر زیق میں اس کی جان آئی ہوگی جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح زیق میں آگئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کے لوگ اطماء میں حجت کر رہے ہیں دکھائیے میں موجزہ آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی موجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے جیسے ہی سا نے دکھائے اور ادھر سے اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حصی موجزہ ہم نہیں دکھائیں گے تو چکی کے دو پاتھوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے یہ تو سورہ انام جو اس کا کلائمیکس سے اس موضوع کا اس سوروان کا وہ پڑھ چکے ہیں قرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آئی ہے اور دوپان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو ہلچر مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجئے چہاں بھاگ دوڑ ہو جو گی کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانی کوشی کی ہوگی یوں تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب درک ہو گیا تو قرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے جو سمجھئے کہ ایک قیامت سورہ ہو گئی ہوگی یا ایوہ ناس تقو ربکم من زندلت سات تشیئی عظیم تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا تو اس قرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا وَجْعَلْنَا ذُلِّيَتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ یہ آیت بہت اہم ہے حکمتِ قرآنی اور فلسفہِ قرآنی کے اعتبار سے اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ ایک اسلوبِ حصر ہے کہ حضرتِ نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں یعنی یہ کہ ان کے ساتھ بہتر تھے اسی تھے کتنے تھے کتنے نہیں تھے ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا مَا آمَنَ مَعَوِ اللَّا قَلِينَ سوائے چند لوگیں کو ایمان نہیں لائے اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرتِ نوح علیہ السلام اور ان کے تیم بیٹے اور ان کے اہلِ خانہ اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیشے رہ گئی گرخونے والی تھی لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ بلازم ہوں گے خادم ہوں گے بس اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لائے پھر دائر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا احتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرتِ نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے گویا کہ نسلِ انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرتِ نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی نسل سے ہیں سام، ہام اور یافس اور یہ کہ اسی لئے ان کو آدمِ ثانی کہا جاتا ہے آدمِ اول تو حضرتِ آدم تھے انہی سے نسلی چلی انسانی لیکن ابھی جو ہے میرا دادا تقریبا دو ہزار برس کا ہے اس دو ہزار برس کے عصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے ابھی آبادی اور ادھر ادھر پھیلی نہیں تھی اور وہی وہ عظیم جو ہے سلام آگیا سب کے سب غرق ہو گئے چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی صرف حضرتِ نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے وَجَالْنَا ذُرِّيَتَهُمُ الْمَاطِينَ یہ جو ہے حسر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآَاخِرِينَ آخرین اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلو کو چھوڑ دیا پچھلو میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے حضرتِ نوح علیہ السلام کے راستے پر ظاہر بات ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقینا بلکل دینِ حق پر اور دینِ توہید ہی پر چلی ہوگی پھر دیسے وقت گدرا پھر شیطان نے ورگل آیا اور یہ کے مختلف قسم کے تواخمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے ذریعے مطلع کر دیا سلام علیٰ نوح فی العالمین سلام ہو روح پر تمام جہانوں میں اِنَّا کَذَلِكَ نَجِّ الْمُحْشَرِينَ اسی طرح ہم بللہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو اسلام ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان اِنَّهُمِنِ عِبَادِنَ الْمُومِنِينَ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے سُمْ اَغْرَقْنَ الْآخَرِينَ اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب اگر کر دیا وَإِنَّا مِنْ شِعَتِهِرَ عِبْرَاهِيمَ اسی کی راہ پر چلنے والوں میں اسی کی جماعت میں سے اسی کے حزب میں سے عبراہیم تھے یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت عبراہیم بھی جو اٹھے حضرت عسام کی اولاد میں سے حضرت عسام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے اسی میں پھر اس قوم سمود بھی ہے اور بھی اقوام ہے سیمیٹک ریسیس جتنی بھی ہے لیکن یہ کہ شہر عر میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب خندرات برامت ہوئے ہیں وہاں حضرت عبراہیم کی پیدائش ہوئی اور وہ حضرت عبراہیم حضرت نوحی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے میں نے جو مارا رکز کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم یہ دو چیزیں ہیں اور فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکر قلب ہے تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں وہ ایک ہی بات ہے قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر اصل حیات اس کی ہے اس پر باقی ہو پرورٹی نہ ہوئی ہو اس کی فطرت اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں یہ خد و خال جو ہیں وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیہ سیر الاللہ اس جا ربہو بے قلب سلیم جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک اور توحید کے بعد ماہات تک جیسا کہ میں نے کئی مرتباز کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور ماہات تک پہنچ گیا ہے اور اب وہ یہ بھی دان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے اس ایک خدا کی بندگی کی جائے اب وہ سوال کرتا ہے اب بندگی کیسے کروں جیسے میں نے آپ کو بتایا مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے حضرت سید ابن زید جو ہے جو بہنوئی تھے حضرت عمر بن خطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لئے والد تھے زید وہ مواہد تھے اور قابے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تیری بندگی کرنا چاہتا لیکن نہیں جانتا کیسے کروں دائر بات ہے اس لئے اہدِ نصرات المستقیم یہ ہے اصل میں سورہ سورہ فاتحہ کا جو نظم ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبد یہاں تک تو انسان پہنچ گئے لیکن آپ بندگی کیسے کریں ایاکن استعین اہدن السلاط المستقیم اس بندگی کے لئے تیری بدد چاہیے توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو دو چیزیں ہمیں ملے گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے اِذْ جَا رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِذْ قَالَ لِعَوِهِ وَقَوْمِهِ مَازَا تَعْبُدُونَ یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ کن چیزوں کو آپ پوچھتے ہیں اِذْ قَالَ لِعَوِهِ اَعْفَنْ عَالِحَةً دُونَ اللَّهِ تُرِدُونَ کیا اللہ کے سوا یہ آپ کے منگھڑت قسم کے یہ تو گھڑ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کیا اللہ کے خلاف اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے آپ ان کو چاہتے ہیں وہ محموم اور مطلوب ہوگئے تُرِدُون اب دیکھئے یہ وہی ہے زَعْفَتْ تَعْلِبُ وَمَتْ مَتْلُوبُ تم کس کا تم تعلیم ہو کس مطلوب کونس ہے تمہارا یہ تمہارے مطلوب ہیں اَعْفَنْ عَالِحَةً دُونَ اللَّهِ تُرِدُونَ فَمَا ذَنْ لُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو تمہارا کیا گمان ہے اس حسنی کے بارے میں جو تمام جہانوں کم کی مالک ہے اور پروردگار ہے فَنَذَرَ نَذْرَةٌ فَنْنُجُومُ پھر انہوں نے درائق نگاہ ڈالی ستاروں میں گویا کہ یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ سناسی کے دریئے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر کہا فَقَالَ اِنِّي سَقِيمُ میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں میری تمیت کچھ ٹھیک نہیں ہے یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بیماری آنے والی ہے اصل میں وہی جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ مضمون آ چکا ہے دو مرتبہ پہلے قرآن میں کہ بدھ پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا جیسے جنہ مشتمی کا میلہ ہوتا ہندووں میں کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں آپ لوگ کے ساتھ نہیں جا سکتا اور پیچھے رک گئے فَنَذَرَ نَذَرَةً فِي النَّجُونَ انہ نے ذرا ستاروں میں نگاہ دڑھائی اور کہا قَالَا اِنِّ سَقِينَ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی ہے فَتَوَلَّوَ عَنْهُ بُدْبِرِينَ تو وہ اسے چھوڑ کر اور چلے گئے پیر بوڑ کر چلے گئے اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا جو بھی پوجہ پاٹ تھی وہ کی فَرَاغَ إِلَىٰ آلِحَتِهِم پھر جا گزا وہ ان کے معبودوں میں فَقَالَا اَلَا تَعْقُلُونَ اب وہاں غائر بات ہے حلوہ مانا رکھا ہوگا متوں کے سامنے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہوں گے تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا ہوگئے آپ حضرات کو کھاتے کیوں نہیں تناول کیوں نہیں فرماتے یہ جو کچھ آپ کے پوجھنے والوں نے لاکر نغرانہ رکھا ہوا یہاں پر اَلَا تَعْقُلُونَ کھاتے کیوں نہیں کیوں نہیں کھاتے آپ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِلْيَمِينَ مَا لَكُنْ لَا تَنْتِقُونَ اور کیا بات ہے بات میں نہیں کرتے جواب بھی نہیں دیتے فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا احصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے مڑا تھا اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے اور جو قیامتیں صغرہ نہیں بلکہ قبرہ وہ تو اس وقت تو ہو گئی ہوگی شہر کے اندر کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا کس نے کیا فَقَلُوِ نَهِيَزِفُونَ تو گھبراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَرْحِتُونَ اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے مناظرہ کہہ لیجئے بغیر کسی خوف کے اَتَعْبُدُونَ مَا تَرْحِتُونَ کیا آپ لوگ پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جنہوں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ یہ آیت بھی حکمتِ قرآنی اور فلسفہِ قرآنی کے ادبار سے کہ انسان کاسی میں عمل تو ہے خالق عمل نہیں ہے یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالا اٹھاؤں اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے اور اسی کے بنا پر اگر یہ ارادہ نیک ہے تو جدہ اور غلط ہے تو صدا باقی یہ اٹھا سکنا اس کا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جو اس میں نوالد ہیں کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہے اندر وہ وائرنگ میں کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے کہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تو عامال کا خالق اللہ ہے کاسب انسان ہے واللہ خلقکم وما تعملون یہاں خاص طور پر یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشئے ہیں نا یہ تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تمہارے جو عامال ہو تم کا خالق بھی اللہ ہے انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑی بڑا علاؤ بناو بڑی عمارت تعمیر کرو اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھوک دو آگ کے اندر ڈال دو تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچے یعنی وہ شکست خودا یہ میں اس کی اداعت کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کونسا تھا یہ داؤ یہ تھا کہ انہیں توقع یہ تھی کہ اب جب بہرحال علاؤ بن رہا ہے اس میں آگ دیکھائی جا رہی ہے تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہوں تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشاہ ان کا حرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو اور جب گرانے لگیں گے انہیں تو فوراں تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں انہیں واپس آ جائیں گے اس لئے کہ یہ آسان کام نہیں یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لاکر ان کو کھڑا کیا جائے گا لیکن وہ تو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گلو گلزار بنا دیا اس آگ کو تو وہ لوگ جو ہیں نہایت ناکام اور خائب و خاسر ہوئے اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہ مجھے ہدایت دے گا یا نراستہ بتائے گا یعنی آپ ہجرت کر لیں یہ قانون نہیں جب کسی نبی رسول کے قطل پر آمادہ ہو جائے بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے ہیں اپنی طرف سے تو ڈالی دیا نا اللہ نے بچا لیا اور بات ہے جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سوری پر چڑھا دیا اللہ نے جو کیا وہ علیدہ بات ہے اللہ نے موجزے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا قانونی ظاہبن اللہ ربی سیاہدین میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا اور میں وہ مجھے راستہ بتائے گا میں جاؤں کہاں رب حملی بن السالح یہ بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے دمیان بہت بڑا سہرہ ہے درمیان میں یہ زیادت اور جو شرق اردن کا پورا علاقہ بہت بلست سہرہ ہے تو ادھر سے کوئی جاہی نہیں سکتا تھا وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں حاران کا علاقہ ہوتا تھا شمالی شام کا علاقہ پھر وہاں سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے ہیں بہت لمبا سفر کرنا پڑا اور اب دل سے ایک دعا نکلی پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیٹ بیٹا صالح بیٹا حبلی مجھے دے بس دے فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی مشارت دی جو حلیم ہے اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجے یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لئے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لئے حضرت ابراہیم کے لئے اور حضرت اسماعیل کے لئے تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لئے حلیم کا لفظ نہیں آیا کل قیم مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کہنے یعنی الباقی تو اللہ کے لئے حلیم تو وہ تو ہی ہے بار بار آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر ورنہ یہ کہ کچھ در کچھ عقص ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے لیکن حلم جس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے لئے دو مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لئے غلام حلیم اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لئے رفظ آتا ہے غلام علیم علیم اور حلیم اس کو اچھے طرح نوٹ کر لیجائے ایک میں علم زیادہ اور انہی سے پھر آگے جو ہے نبورت کا سنسلہ چلا ہے اور ایک میں حلم زیادہ وہ حضرت اسماعیل ہے تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دور کر سکیں ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں قالا یابنیہ انہوں نے کہا اے بیرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں انہی ارا شہرے بزارے ہیں کہ تین دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں ایک ہی خواب میں نین میں دیکھ رہا ہوں انہی اصباح کا کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں فنزل مازا ترا تو دیکھو تمہاری رائے کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ ہے ان کا حلم انہوں نے کہا فورا ابباجان کر گذر یہ ہے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہے اور میرے والد کا خواب وہی ہے وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو منگڑت خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کے چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ابباجان پتھا نہیں سوچیے تو صحیح یہ خواب واقعی خواب صحیح ہے سچا ہے کیا ہے نہیں کچھ نہیں یا عبت فرمات عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین القیم انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے سبر کرنے والوں میں یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خکاب اللہ تعالیٰ کی ترسل نے ملا ہے یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنی دے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کے کہ زمیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے جگہوں کے نام بدل دیئے ہیں فلسطین میں بھی ایک علاقہ ایک جگہ کے نام مریہ رکھ دیا مروہ جیسے مروہ کے اوپر قرمانگاہ تھی وہ مریہ وہاں بنا دیا ہے وہاں بھی ایک بکہ بنا دیا وادی بکہ وادی بکہ وہ بکہ جس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی مقام اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ واد ہمارے مفسرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں اور یہ کہ زمیح اللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق ہیں غالباً اگر براہ حافظات ہو کر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مطلع ہو گئے بہت بڑے مفضر ہیں تو اس پر جو کتاب لکھی مرانا حمد الدین فراہی نے عربی زبان میں وہ بہت مارکے کی کتاب تھی کون زبی ہے اس کے بارے میں صحیح رائے عربی زبان میں دیکھی اس کا ترجمہ مارنہ اسلائی صاحب نے کیا تھا وہ ہم نے شائع کیا تھا جمعاً خدام القرآن کی تحت غالباً اب بھی کہیں ہوگا لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے اتنی مشکل ہے عام ذوق کی نہیں ہے اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی وہ بہت اسے تک پڑھی نہیں پھر اس کے پڑھنے والے میں نکلے تو جب ان دونوں نے فرما برداری کے رمش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا کہ شانی کے بل تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو بجائے سامنے وہ چلانے کے چھوڑی اس گندی پر چلانے کی کوشش کی وَنَا دَيْنَا هُوَ يَا عِبْرَاهِيمُ اور ہم نے پکارایا عِبْرَاهِيمُ قَصَدَّقْتَرُوْ يَا تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو مدلہ دیتے ہیں اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْمَلَعُ الْمُبِينَ یقین اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتہن یہ کہے اس سے کہ ان کا امتحان لے رہا ہو کہ بھئی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقع تن اب یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھئے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتہن کہے اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتاب کی شکل میں موجود ہے حج اور عید العزا اور اس کی حکمت اس میں 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 نے یہ چیزیں بیان کی ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْعَزِيمِ اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فنیا ایک زبع عظیم جنت کا ایک میڑھا آیا اور وہ اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر زبع ہوا اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينِ اسی پر ہم نے پھر باقی رکھا پیچھلوں میں بھی یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ملت ابراہیم مراد ہو جیسے ملت روح پر ہم نے باقی رکھا کچھ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے سلام علیہ ابراہیم سلام ابراہیم پر قَزَالِقَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو اِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَ الْمُومِنِينَ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے وَوَشْتَنَّهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَسْوَالِحِينَ اور ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق کی کہ انبیاء ہم کے زمرے میں سے ایک نبی ہوں گے وَبَارَقْنَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اِسْحَاق اور ہم نے اپنی برکتیں عادل فرمائی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی علیہ السلام وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينَ اور ان کی اعلاد میں سے نسل میں سے بہت نیکوکار بھی نکلے بہت محسن بھی نکلے لیکن یہ کہ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِينَ صاف صاف اپنے نصف پر ظلم کرنے والے بھی نکلے ہر طرح کے لوگ نکلے وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ یہ قصص النبیین کے انداز کی صورت ہے جو میں یہ اسطلاحات سے آپ کو واقف کرا چکا ہوں وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ اور اسی طرح ہم نے موسیٰ اور حارون پر بھی احسان فرمایا وَلَجَيْنَا هُمَا وَقَوْمْ هَوَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں دونوں کو اور ان کی قوم کو اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غالب ہوئے یعنی ان کے سامنے ان کا دشمن جو ہے غرق ہوا وَعَتَيْنَا هُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی یعنی تورات کے جو بہت ہی واضح ہے ہر چیز کو واضح کرنے والی وَعَدَيْنَا هُمَا السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور ہم نے دونوں کو راستہ دکھایا سیدھا راستہ سیدھا راستہ اور اسی پر ہم نے باقی رکھا انہی کی ملت پر پچھلوں میں بھی سلام على موسیٰ و حارون سلام موسیٰ پر بھی اور حارون پر بھی اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُرْسَنِينَ اِنَّهُمَا مِنْ عَبَادِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً الیاس بھی ہماری رسولوں میں سے تھے یہ حضرت حارون کی نسل میں سے تھے اور بال بک ایک شہر ہے بال کا بک اصل میں پرانی عبرانی زبان میں شہر کو کہتے تھے بک کا تو یہ بک کا جو تھا یہ بک تو بال بک بک کا شہر یہ تو دردیو سمجھئے کہ اللہ کا گھر اللہ کا شہر اور یہ ایک بال کا بھی ایک شہر تھا بال ان کا بہت برا معمود تھا اور وہ سانڈ کی شکل میں اس کا مت بنتا تھا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تقویٰ اختیار نہیں کرتے درتے نہیں ہو تم پکارتے ہو بال کو اور جو بہترین خالق ہیں اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے اللہ ربکم جو اللہ ہے تمہارا رب ہے ورب آبائکم الأولین اور تمہارے جو پچھلے آبا وعداد کے ان سب کا رب ہے فقزموہ فإنہم لمحضرون تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ پکڑے ہوئے آئیں گے قیامت کے دن گرفتار ہو کر حاضر کر دیے جائیں گے محضر ہوں گے اللہ عباد اللہ المخلصین سوائے ان میں سے اللہ کے دیکھ بندوں کے جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے اسی پر باقی رکھا پشلوں میں بھی اسی ملت اسی طریقے کا یہ تسلسل چلا آرہا ہے اِنَّا حَذِئِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتُمْ وَاحِبَتًا یہ بات دو مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے سلامُنْ عَلَى الْيَاسِينَ اِنَّا قَذَالِكَ الْعَجْزِ الْمُحْسَنِينَ اِنَّهُ مِنْ عَبَادِ الْمُؤْمِنِينَ اب یہ جو بار بار آ رہی ہیں آیتیں میں ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اور بہت سادہ بھی ہیں جن کے ترجمہ کی ضرورت نہیں ہے وَإِنَّا لُوتًا لَمِنَا الْمُؤْسَلِينَ اور یقیناً لوت بھی رسولوں میں سے تھے اِذْنَتْ جَيْنَاهُ وَاحْلَهُ اَجْمَعِينَ جبکہ ہم نے اسے بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی سب کو اصل میں اس کے سب کی تفصیل قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا بڑا خاندان ہوگا خاصا بڑا گھرانہ ہوگا جن میں سے صرف ایک عورت ان کی بیوی جو تھی وہ رہ گئی پیچھے تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صرف دو بیٹیاں تھی اور کوئی خاندان نہیں تھا بس وہ اپنی دو بیٹیوں کو لے کر نکل جائے واللہ عالم قرآن کے بیان سے اندازہ جو تھا احل تو معلوم ہوتا کہ خاندان جو ہے وہ کسی سائزبل ہوگا واللہ عالم اِلَّا عَجُودًا فِي الْغَابِرِينَ سِوَائِ ایک بُڑھیا کے جو پیشے رہنے والوں میں تھی ثُمَّ دَمَّنَ الْعَقْرِينَ پھر ہم نے جڑ سے اکھار کر پڑک دیا پیشنوں کو باقیوں کو وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِ مُسْبِحِينَ اور تم گزرتے ہی ہو صبح کے وقت ان پر سے یعنی جہاں ان کے کھنڈرات تھے جس کے بارے میں ابھی حالی میں قبر آئی ہے کہ کچھ بریٹش جو ہیں آرکیالوجی وغیرہ سے جن کو دلچسپی ہے جو اس کے ماہر ہیں تحقیق کی ہے کہ وہ دیڈ سی کے پانی کے سطح کے نیچے اب آثار تلاش کیے جا چکے ہیں اس صدوم اور آب و راتے وہ موجود ہیں اور تورات اور قرآن دونوں کی پوری پوری توصیق ہو گئی ہے انشاءاللہ اب یہ تساری اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی اس لیے کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بھی یہ ایک بڑی آیت کی حیثیت سے ظاہر ہوگی اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر آتی چلی جائے گی یہ ساری تاریخ میں قرآن بیان کر رہا ہے اور تورات میں بیان کی یہ صحیح ہے وَإِنَّكُمْ لَتَبُرُونَ تم گزرتے ہو جب تمہارے قافلے جاتے ہیں تو وہاں سے گزر کر جاتے ہو تم صبح کے وقت بھی اور باللیل کبھی رات کے وقت بھی اَفَلَا تَعْقِلُونَ جبکہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لدی ہوئی تھی وہ چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے زہبہ مغازمان یہ ہم پڑ چکے ہیں یعنی اپنے قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں تیش آیا اتنا غصہ ہوا غضبناک ہو کر بس یہ دلتی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے ماضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ اس کے بغیرے رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا صحب ہو گیا خطہ ہو گئی اب وہ گئے ہیں چھوڑ کر تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی اس میں یہ سوار ہو گئے کہا ان کے اپنے رواز کے مطابق یا تو یہ کہ ودن کم کرنے کے ایک بار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا برنہ پوری کشتی دوب جائے گی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ دوبنے کے قریب آگئی ہے تو پھر اس قرآندازی کی کہ کون ہے وہ اور قرآندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دیا فَسَاحَمَا انہوں نے قرآن ڈالا فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَرِينَ تو وہی ہوا جسے دھکیل لیا گیا دریا کے اندر فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ تو اسے نگل لیا مچھلی دے کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی اور آج کل تم آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہیں وَهُوَ مُلِیم اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے اب زائد بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے دارازگی کا وہ بہت سخت ہوتا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقابات کے اعتباس فَلَوْلَا عَدْنَهُ قَانَ بِلْمُسَمِّحِينَ تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ اس کا انہوں نے اس کشتی اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ کوئی اور ان کو جو ہے وہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے اللہ کی اختیار میں سب کچھ ہے اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے فَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ لَا يَوْمِ يُبْحَسُونَ لَنَبِسَا تو وہ رہتا اگر وہ نہ ہوتا مسبحین میں سے تسبیح نہ کرتا یہ آیت کریمہ کا ورد دعا نہ انہوں نے کیا ہوتا تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی کشتی اسی مچھلی کے پیٹ میں یوم یو بحسون قیامت تک وہی سے ان کا باعثِ بادل موت ہوتا فَنَبَضْنَاهُ بِلْعَرَائِ لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا لَا إِلَا إِلَّا 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 إِنَّا سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْ تُمْنِ الظَّالِمِينَ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے اسے لِلْعَرَاِ چَتِّيَ الْمَيْدَانِ میں کہیں اُگل دیا اور جا کر وہ ایک ساحل کے پر کسی پر چٹی الْمَيْدَان کے اوپر وہ ڈال دئیے گئے وہ ہوا سقیم حالت ان کی خستہ تھی مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو کوئی ڈائیجسٹیف جوسیز وغیرہ نہیں آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا مہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے اگل دیا اب وہ چٹیل میدان پر پڑے ہیں اب یہ جو حفابت نہ علیہ شجر و کمی یقتین تو ہم نے اس پر ایک یقتین کا درخت اگا دیا اس کی مجھے اس سے پہلے کئی تفاصیل میں تو نہیں ملی ہے بات لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں ان کا انتقال ہوا چن سال پہلے احمد الدین مارہر بھی یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت ناظر فرمائے بہت نیک آدمی ان سے ویساق کے بڑے پرانے خریداروں میں سے تھے تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں مکران کے علاقے میں تو ان کا وہاں ایک بیل ہوتی ہے اگین کہتے ہیں اگین یہ بلوچن کے ہاں مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگین ہے اور وہ بیل ایسی ہے جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے اور اس کی اندر کچھ ایسا انسیکٹسائیڈ ہے کوئی ایسی چیز ہے بھی پیلنٹ ہے کہ کوئی جو ہے حشرات الارض اس کے قریب نہیں آتے تو اللہ تعالی نے وہ اگین کا درست یقتین جو ہے اب وہ قاف گاف بنتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرف میں بھی قاف جو ہے گم گم کو وہ گمی کہتے ہیں تو یقتین سے یقین یقین سے یقین وہ بن گیا ہوگا تو وہ اب بھی موجود ہے وہ پودا وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے اور اس کا جو ہے جیسے ہمارے ہاں گھیا ہوتا ہے گول گھیا اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے بہت میٹھا وہ اس میں لگتا ہے تو اللہ تعالی نے ان کے لئے گویاک انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں خال صحیح ہو لہذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کے مرحمنہ آور نہ ہو جائیں کوئی میکٹیریہ نہ آ جائیں تو وہ چیز ڈیپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر ہم نے یقتین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی اب اس کا سایہ بھی ہو گیا دھوپ سے بھی بچت ہو گئی اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا جو اندر مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے لیا پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحت یاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا ایک لاکھ انسانوں کی طرف آیا یہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یہ یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر انہیں اور غالبا یہی اغلب کے اپنی قوم کے پاس واپس آگئے ہیں جن کا کہ عذاب تل گیا تھا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور یہ کہ عذاب الہی تل جائے فَارْسَلْنَهُ الْاَبْ مِعَتِ الْفِنْ عَوْ يَزْدِدُونَ تو ہم نے ایک لاکھ کے آدمی اور ان سے بھی کچھ زیادہ کی طرف انہیں بھیجا فَآَمَنُوا فَمَتْتَعْنَاهُمْ الْاَحِينَ تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان مطاع دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لئے یعنی یہ فریش لیز آف ایگزسٹنس ایک نئی ان کو محلت دے دی بقا کی فَاسْتَفْتِهِمْ عَلَىِٰ رَبِّكَ الْبَنَاتُوا وَلَهُمُ الْبَنُونَ اب یہاں پر وہ جو مکہ کے ان کے جو قائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے تو عذابی طرح ان سے پوچھ یہ کیا تیرے رب کے لئے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لئے بیٹے ہیں یعنی یہ کہ اوروں نے تو یہ بیٹا تو دیا اللہ کو ایلوڈ کیا تو بیٹا تو کیا انہوں نے ایلوڈ بھی کیا تو بیٹی ہیں جو خود انہوں پسند نہیں ہیں ہم خلقنا الملائکتہ اناثا کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مونس بنایا تھا وہم شاہدون وہ گواں ہیں اس کے انہیں معلوم ہے کہ واقعیتا ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مونس بنایا تھا نہیں آگاہ ہو جاؤ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے اقائد ہیں اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ اللہ کے اولاد ہوئی وَإِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ یقین الوجھوٹے ہیں استفال بناتے علی البنین کیا اللہ تعالی نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرمالی مَا لَكُمْ كَيْفَتْ عَقُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کیسی رائے دے رہے ہو اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے عقل سے کام نہیں لیتے اَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُبِينَ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے کوئی سلطان ہے اب یہ سورت بھی نوٹ کر لیجئے یہ تیسری سورت ہے اسی سٹائل کی سورہ حجر پھر سورہ شعرہ پھر یہ سورہ صافات وہی انداز چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ریدم ہے تیز سواتی آہنگ زیادہ نمائع ہیں دیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں ملکوتی غنہ جو ہے ان سورتوں کے اندر یہ بھی ابتدائی دور کے سورتوں میں سے ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مکی سورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک ابتدائی زمانے کی سورت شامل کر دی اور اس کا جو حکمت میری سمجھ میں اب تک آئی ہے اللہ علم کوئی اور مڑی حکمت بھی ہو سکتی جو ہمارے علم میں بھی نہ آئی ہو لیکن یہ ہے کہ تاکہ منوٹن نہ رہے بلکہ مضامین کے اندر تنبو پیدا ہو جائے اس لئے کے ظاہر بات ہے کہ اب ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارہ دوزانہ پڑھتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہو کہ وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے بلکہ یہ ہے کہ پھر بدل بدل کر عدل عدل کر مضامین آتے جنے جائیں واللہ عالم عملکم کی سلطان و مبین کیا تمہارے پاس کھلی سند ہے فاتح بے کتابکم انکن تم صادتین تو لاؤنا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے اگر تم سچے ہو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّتِ نَسَبَا انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسم کا رشتہ قائم کر دیا ہے وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّتُ وَإِنَّهُمْ لَمَوْضَرُونَ اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا سب کے سب جویں غاضر کیے جائیں گے سبحان اللہ امہ یسفون اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ سوائے اللہ کے وہ بندے وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے اللہ تعالی جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے فَإِلَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ تو تم اور وہ جن کو تم پوچھتے ہو وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے اِلَّا مَنْ هُوَ صَانِنْ جَهِيمِ سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَابٌ بَعْلُومٌ اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس صورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی ہے وَصَافَاتِ صَفًّنْ فَزَاجِرَاتِ زَجْرًا فَتَّعْلِيَاتِ ذِكْرًا وہ فرشتے جو صفے بان کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذابِ الٰہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے اور اس کی چنگھار جو ہے اسی سے وہ قومیں اور مسئلیاں ہلاک ہوتی ہیں فَتَّعْلِيَاتِ ذِكْرًا جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو اب وہاں ان کی طرف سے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ہم میں سے کوئی نہیں ہے یہ فرشتوں کی طرح سے کہا جا رہا ہے مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے دربار میں کوئی پنج ہزاری ہے کوئی دس ہزاری ہے کوئی تیس ہزاری ہے ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے مرتبہ مقام معین ہے ملائک مقربین ہے ملائک عالی ہے ملائک دنیا ہے ملائک عاصفل ہیں یہ سب کے سب ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَرْحَمْ تو سب کے سب صفحیں باندھے ہوئے مستعیم کھڑے ہوتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْلُ الْمُصَبِّحُونَ وَرْحَمْ تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں پروردگار کی وَإِنْ قَانُوا لَيَقُونُ لَوَنَّا إِنَّا ذِكْرًا مِنَ الْاوَّلِينَ لَكُلْنَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ اور یہ نوم تو کہا کرتے تھے بہت زور دے کر کہتے تھے قسمیں کھاکا کر کہتے تھے اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا لَوَنَّا إِنَّا ذِكْرًا مِنَ الْاوَّلِينَ لَكُلْنَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے ہیں فَكَفَرُوا بِهِ فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں تو ان قریب یہ جان لے گے کہ اس کی کیا پیداش ان کو بگت نہیں پڑے گی وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِ الْمُرْسَلِينَ یہ آیات بھی بہت اہم ہیں فلسفہ قرآن کے اعتبار سے رسولوں اور نبیوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں حضرت یحیاء قتل ہو گئے حضرت زکریہ قتل ہو گئے لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا رسول مغلوم نہیں ہوگا جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہے یہ رسول مغلوم ہو رہا ہے رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو غرق کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا یہ اللہ کا قائدہ قانون رسولوں کے بارے میں وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِ الْمُرْسَلِينَ یہ بات تو ہماری پہنے سے تیشدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں عبادِ الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور میں یہ سیغہ مستقبل کا بول رہا ہوں اسر میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قائدہ قانون رہا ہے اس حالت کے بارے میں وَإِنَّ جُنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یقیناً ہمارا نشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا یعنی اللہ کا نشکر کون ہے اللہ کا حضب اللہ کونسی ہے اللہ کا رسول اور اس کے ساتھ ہی اہل ایمان محمد الرسول اللہ والذین ماہو یہ کون تھے یہ حضب اللہ تھے اپنے وقت کے حضب اللہ یہ ہے اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری یہ کون تھے یہ اس دور کی حضب اللہ ہے فَتَوَلَّا أَنْهُمَ اتَّاعِينَ تو اے نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لئے آپ زیادہ ان کی یہ استحضاء کریں تمسخور کریں آپ پروانہ کریں آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے وَعَبْسِرْهُمْ فَصَوْفَيُبْسِرُونَ تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کے یہ دیکھتے رہیے دور سے فَصَوْفَيُبْسِرُونَ تو انقریب یہ بھی دیکھ لیں گے اَفَبِعْذَابِنَا جَسْتَاجِلُونَ تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے کہ لیاو محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا نَذَلَا بِسَاحَتِهِمْ فَصَا سَوَاهُ الْمُجْرِمِينَ پھر جب وہ عذاب اتنے گا ان کے میدان میں ساہا کہتے ہیں بڑے میدان کو یہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پار کیا جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں فَإِذَا نَذَلَا بِسَاحَتِهِمْ جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اتنے گا وَعذاب فَصَا سَوَاهُ الْمُنْذَرِينَ تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا وَتَوَلَّا نَهُمْ حَتَّاحِ پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجئے ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو ان کے انجام کے بارے میں زیادہ سنمہ بھی نہ کریں وَلَا تَحَذَنَ عَلَيْهِمْ آپ ان کے بارے میں ننج و افسوس بھی نہ رکھیں فَالْلَا اللَّكَ بَاقِهُ الْنَفْسَكَ اللَّهِ قُنُوا مُؤْمِنِينَ آپ اس سنمے سے اپنے آپ کو اپنی جان کو نہ گھلائیں کہ یہ ایمان نہیں لارہے وَعَبْصِرْفَصَوْفَيُبْصِرُونَ آپ بھی دیکھتے نہیں اور قریب یہ بھی دیکھ لیں گے سبحان ربک رب العزت اَمَّا يَسِفُونَ پاک ہے اللہ تیرا پروردگار جو رم العزت ہے عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے اَمَّا يَسِفُونَ ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسے سے یسفون بنا ہے اسے سے صفق بنا ہے قرآن مجید میں اللہ کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں اجابی یا مصبت طور پر بیان نہیں کیے مثلہ ہم حادیث میں لفظ ہے لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کرنے یہ قرآن میں صرف نام آتا ہے لَوْلَسْمَاءُ الْحُسْنَ اس کے ہیں تمام اچھے نام اللہ کے لئے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر سراحتاً جو ہے وہ نہیں آیا ہے جہاں بھی آیا اممہ یصفون جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں سبحانہ وتعالی اممہ یصفون اللہ اسے پاک ہے بلند و برتر ہے وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَسَلَامُوا تمام رسولوں پر وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور کل حمد بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے